لاہور اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید سردی جاری ہے جس میں موسمی بیماریوں میں اضافہ ہو گیا ہے موسم کا احوال بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز عثمان بھٹی سردی کی شدت ابھی بہت زیادہ ہے اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہیں آٹھ جنوری تک جو محکمہ تعلیم ہے انہوں نے تعلیمی اداروں کو بند کر رکھا ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق تعلیمی اداروں میں جو ایک ہفتہ مزید جو ہے وہ چھٹیاں ہو سکتی ہیں تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے گا سموک بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ دند بہت زیادہ ہے اور دند کافی زیادہ ہونے کے باعث موٹرویس حکام جو ہیں وہ موٹرویس کو رات کے وقت بند کر دیتے ہیں کیونکہ موٹرویس حکام کا کہنا ہے کہ لوگ جب موٹرویس کا سفر کرتے ہیں دند میں تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ممکن ہے کہ اگر وہ دند میں سفر کرے تو ان کو حاسوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے بیشتر میدانی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں ہیں دھند کی وجہ سے معمولاتیں زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں سڑکوں پر ٹرافک کے روانی متاثر ہو رہی ہے موٹرویس کے مطابق موٹرویس ایم تھری اور ایم فور مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں جبکہ موٹرویس ایم ٹو روہر سے کلر کاہر تک بند کر دی گئی ہے موٹرویس ایم ٹرافک کے روانی متاثر ہو رہے ہیں